ہیلو ایٹس می فارہ موسکان ورکم بیک تیو مائی چینل آج میں آپ کو بتاؤں گی وائٹنگ بلیچ کرنے کا طریقہ اور اس کے بینیفٹس تو باتیں کن کر کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بر اس سے پہلے اگر کون میرے چینل پر نیو ہے تو قائم گی میرے چینل کو سبسکرائب دیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرح یہاں پہ میں نے سمس کی بلیچ ایکٹیویٹر لیا ہے آٹ نمبر نائن نائن ایڈی ہے ون سپون لیا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے سمس کی ڈویل پر یعنی کے بلیچ کریم لیا ہے اور تھری سپونز لیا ہے میں نے اس کے اس کے بعد میں نے سوفٹ اچ کا وائٹنگ پاورڈر لیا ہے اور ون ٹی سپون سے ایٹ کیا ہے میں نے بلیچ میں اس کے بعد میں نے اس میں ایٹ کیا ہے ایلوویرا جیل دو سے تین ڈروپ اس کے بعد اس کو ہم کریں گے اچھے سے مکس تب تک جب تک اس میں جتنے بھی جو بھی لامز ہیں وہ اچھے سے ڈیزولڈ نہ ہو جائیں تب تک آپ کو اس کو مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ کو لینا ہے کوئی بھی میک اپ روموور میں نے یہاں پر لیا ہے ایوالائن کا مائسلر وارٹر اور یہ آئیل فری ہے میک شور کہ آپ جس سے بھی فیس کو کلین کریں وہ آئیل بیس نہ ہو ادر وارز آپ کی بلیچ جو ہے وہ کام نہیں کرے گی فیس کو اچھے سے کلین کریں گے اس کے بعد اپنی آئی برو پہ کوئی بھی بی بی آئیل وغیرہ اپلائے کرنے یا کوئی ایسا مویشیرائزر جو آئیل بیس ہو تاکہ اگر بائی مستیک آپ کی بلیچ آپ کی آئی برو وغیرہ پہ یا آپ کی لیش پہ لگ جائے تو اس پہ کلر نہ آئے بلیچ کا اس کے بعد کریں گے اپلیکیشن اور بلیچ کی اپلیکیشن آپ کریں گے ڈاؤنورڈ یعنی کہ اوپر سے نیچے کی طرف اگر آپ نیچے سے اوپر کی طرف اپلیکیشن کریں گے تو پھر آپ کی ہیئرز اچھے سے کلر نہیں ہو پائیں گے فیس پہ اپلیکیشن کریں گے ہم اور چکس کو فیلحال چھوڑ دیں گے کیونکہ چکس کا ایریا بہت ہی سینسٹیو ہوتا ہے اور یہاں پہ ہیئرز بارہ بھی نہیں ہوتے تو اتنی نیڈ نہیں ہیں یہاں پہ بلیچ ریموف کرنے سے فائیو مینٹ پہلے ہم چکس پہ اپلائے کریں گے بلیچ کو اپنی نیک کو بھی اچھے سے کور کریں گے بلیچ آپ کے فیس کو ایکس فولییٹ کرتا ہے آپ کے پورس کو ڈیپ کلین کرتا ہے اور آپ کے پیگمیٹیشن کو لائٹ کرتا ہے آپ کے ڈاک سپورس کو لائٹ کرتا ہے اور ٹائمنگ بہت ہی ضروری ہے بلیچ کی موسٹلی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے مائنڈ بنایا ہوتا ہے کہ دس سے پندرہ منٹ ہی بلیچ کو اپلائے کرنا ہے لازمی ایسا نہیں ہے آپ کے سکن ٹون کے مطابق جو ہے وہ بلیچ کی ٹائمنگ ہوتی ہے اگر آپ ڈاک آپ کی ڈاک سکن ٹون ہے تو صرف ٹین مینٹس اپلائے کریں گے آپ بلیچ کو اس کے بعد ریموف کر دیں گے اور اگر بلیچ سکن ٹون ہے تو پھر 15 مینٹس اور اگر فیر سکن ٹون ہے آپ کا تو پھر 20 مینٹس بلیچ کو رکھیں گے آپ اپنے فیس پہ یہاں پہ 15 مینٹس پورے ہو چکے ہیں اور میں نے ایک سپنج لیا ہے اسے اپنے فیس کو اچھے سے کلین کیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ فیس کو واش بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے میرے فیس پہ بلیچ ہو چکی ہے پھر یہاں پہ میں نے لیا ہے کیس کمپنی کا سودنگ لوشن بلیچ سے جو آپ کی سکن پہ جیلن مگارہ ہوگی یا کوئی ریڈنس ہو جو ہوگی تو یہ اس کو ٹھیک کرے گا یہ آپ کی سینسٹیو سکن ہے اگر تو اس کو ضرور اپلائی کیجئے گا بلیچ کے بعد so i hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا سبسپائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں